اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس بک ہے ہمارے پاس جرنل سائنس ایٹ ٹھیک ہے اور ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے چیپٹر کا نام ہے سیل دوی ہے ٹھیک ہے بیج نمبر ٹوئنٹی نائن ہے ٹوئنٹی نائن پہ ہی چیپٹر نمبر ٹو سے ریلیٹر جو ہے وہ ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے تو فرس جو ہمارا قسطن ہے وہ ہے ان سرکل دا کریکٹ آپشن ٹھیک ہے ان چاروں میں سے جو کریکٹ آپشن ہے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے یا سرکل کرنا ہے اب سب سے پہلے ہے سیل میگ پروڈ کوپیز آف ایٹس کرومسومز ڈیورنگ ٹھیک ہے سیل جو ہے وہ اپنی کوپیز جو ہے کرومسومز جو اس کے اندر نیوکلیس کے اندر جو اس کے کرومسومز ہوتے ہیں اس کی کوپیز جو ہے وہ کس فیز میں بناتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈیفرینٹ آپ کے پاس فیزز دینگی مہیں سائٹو کینیس اس انٹر فیز ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے کیونکہ انٹر فیز وہ فیز ہوتی ہے جس کے اندر سیلز جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پریپیئر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ اپنے جتنے بھی کموزوم نمبر ہوتے ہیں ان کو ڈبل کر لیتا ہے اس کی کوپیز بنا لیتا ہے ٹھیک ہے یہ اپشن ٹھیک نہیں ہے نیوکلر ڈویین آف مائٹ آسز یہ اس سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نیوکلر ڈویین آف می آسز یہ بھی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے سائٹو کائنیسس ہے تو وہ سائٹو پلازم کی بیگ ڈاؤن ہوتی ہے یا اس کی جو ہے وہ سائٹو پلازم جو ہے اس کی ڈویین ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے ہمیں پوچھا ہوا ہے کہ کوپیز جو ہے کموزوم کی کیس فیز کے اندر بنتی ہے تو وہ ہمارے پاس صحیح آپشن ہے انٹر فیز ٹھیک ہے سیکنڈ ہمارے پاس دی سیکشن آف ڈی این اے وچھ ہے انفرمیشن ٹو فور میکنگ اس پیسیفک پروٹین ڈی اے وچھ ہے انفرمیشن ہوتی ہے کہ وہ سپیشل جو ہے وہ سپیسیفک پروٹینز بنائیں تو وہ ہوتی ہے جینز ٹھیک ہے ڈی اے کے اوپر سٹینٹس تو ہوتا ہے ڈی اے لیکن ڈی اے کے اوپر وہ کون سا سیکشن ہوتا ہے وہ سیکشن ہوتا ہے جینز ٹھیک ہے اب نیکس جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے کروموزومز آر میڈ آف کروموزومز آر میڈ آف آف ڈی این اے اونلی نہیں پروٹینز اونلی نہیں بلکہ ڈی این اے اور پروٹینز دونوں سے مل کر بنے ملتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو یہ آپشن ہے یہ کوریکٹ ہے اس کے لیے اس کے بعد ہے the next characters which are passed from parents to offspring وہ کون سے characters جو parents سے آف سپرنگ میں چلے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں inheritable characters ٹھیک ہے non-inheritable characters وہ ہوتے ہیں جو parents سے آف سپرنگ میں جو ہے وہ transfer نہیں ہوتے ہیں اور جو past ہوتے ہیں from parents to آف سپرنگ ان کو ہم inheritable characters کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس option a جو ہے وہ اس کا correct ہے اس کے بعد ہے an event تھی بھی یہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے that occurs during interface ان میں سے کون سا event ہے جو interface کے دوران ہوتا ہے division of nucleus نہیں یہ mitotic phase میں ہوتا ہے division of cytoplasm نہیں کیونکہ یہ بھی mitotic phase میں ہوتا ہے duplication of chromosomes ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی انہوں نے copies of chromosomes کہا تھا وہ بھی interface میں ہوتا ہے وہ copies of chromosomes کا مطلب یہی ہے کہ وہ duplicate ہو رہا ہے duplication of chromosomes جو ہے وہ ایسا event ہے جو کہ interface کے دوران میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہے reduction of chromosomes یعنی reduction کا مطلب ہے کم ہو جانا chromosomes کا کم ہو جانا وہ کہاں پہ ہوتا ہے mitosis میں ہوتا ہے meiosis one division میں ہوتا ہے meiotic جو ہے وہ two division میں ہوتا ہے یا mitosis اور meiosis دونوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے reduction یعنی کم ہو جانا ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے meiotic two division جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ number of chromosomes جو ہے وہ half رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے in humans a sperm has 23 chromosomes egg cell تو egg cell کے اندر کتنے ہوں گے اگر sperm جو ہے اس کے اندر اگر 23 chromosomes number ہیں تو egg cell کے اندر کتنے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ sperm اور egg cell آپ کو پتا ہے یہ gametes ہمارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو gametes cells جو ہوتے ہیں ان دونوں کے اندر half number of chromosomes ہوتے ہیں total number of chromosomes جو ہے humans کے اندر وہ 46 chromosomes ہیں ٹھیک ہے جو sperm اور gametes cells جو ہیں وہ sperm کے اندر اگر 23 ہیں تو egg cell کے اندر بھی 23 chromosomes ہوں گے کیونکہ پھر یہ دونوں ملیں گے تو zygote بنے گا اور zygote جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر 46 پھر آتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح next جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ zygote is formed by the fusion zygote بنتا کیسے ہے وہ sperm اور egg کی fusion سے بنتا ہے ٹھیک ہے تو d option ہمارے پاس correct ہے اس کے بعد ہے in humans the eye color is developed due to the effect of eye color کس وجہ سے ہوتا ہے ڈائیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے environment کی وجہ سے ہوتا ہے jeans کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ ایک inheritable character ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ apparent سے offspring میں جاتا ہے اس لئے یہ genetically ہوتا ہے اس لئے یہ jeans کی وجہ سے ہوتا ہے تو jeans کا والا جو option ہے وہ آپ کا correct ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس which statement is correct کونسی statement correct ہے ٹھیک ہے dna has instructions for making proteins یہ statement ہمارے پاس correct ہے باقی 3 statements correct نہیں ہیں وہ کیسے proteins has instructions for making dna نہیں بلکہ dna کے اندر instructions ہوتی ہیں کہ اس طرح کی protein بنیں گی تو ہمارے پاس first option جو ہے وہ correct ہوگا ٹھیک ہے now second question ہمارے پاس وہ ہے match the words of column a with the relative words ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس column a دیا گیا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے column b ہے ٹھیک ہے column a جو ہے اس میں دیکھیں dna cytokinesis free air load zygote اور egg ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو match کرنا ہے dna آپ کا پتہ کیا ہے dna کے اوپر کیا ہوتی ہیں jeans ہوتی ہیں ٹھیک ہے cytokinesis کیا ہوتا ہے division of cytoplasm air جو free air load ہوتی ہے وہ ایک hereditary characters ہے ٹھیک ہے وہ character جو parents of spring میں transfer ہوتا ہے zygote ہے اس کے بعد zygote جو ہوتا ہے وہ ایک ڈیپلائیڈ سیلز ہوتا ہے اس میں number of chromosomes جو ہیں وہ ڈبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے egg جو ہوتا ہے وہ ایک ہپلائیڈ سیلز ہوتا ہے یہ number of chromosomes اس میں half ہوتے ہیں جیسے کہ پچھلے option میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ number of chromosomes 23 تھے وہ half تھے ٹھیک ہے radius ہوتے ہیں تو یہ column جو ہے اس میں بھی آپ نے اس طرح match کر لینا ہے